اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجارب اور سخترین جلالی وظیف و عمل لے کر آئے ہیں یہ وظیف و عمل ایسا وظیف و عمل ہے کہ ادھر آپ اس وظیف و عمل کو کریں گے عمل مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے خدا وند متعال آپ کو اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے وہ رب عظیم محمد و عالی محمد کے حق صدقے میں کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے آپ پر اپنے خصوصی رحم و کرم اور برکتوں کی بارش کو نازل کر دے گا آپ اس وظیف و عمل کو کریں آپ کے گھر سے رویس کی تنگی ختم ہو جائے گی آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی قسمت کے ہر بند تالے کو ہر بند دروازے کو کھول دیا جائے گا اس سے بڑا اور طاقتور کامیابی کا عمل کوئی ہو نہیں سکتا ہے ایک رات میں جو عمل آپ کی قسمت کو بدل دے دنیا کے ہر کام آپ کے لمحوں میں صدر جائیں گے ہر حاجت آپ کو مل جائے گی فقط یہ ایک ہی دن کا وظیفہ عمل ہے اس وظیف و عمل کو آپ نے تاریخی شب میں کرنا ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیف و عمل کو شب جمعہ میں کیجئے بس مومنین نے کرنا ہے خصوصی طور پر آپ اس عمل کو شب جمعہ میں کیجئے شب جمعہ کے علاوہ بھی جب بھی آپ پریشان حالوں آپ کسی بھی رات میں خصوصی طور پر یہ عمل رات کے وقت کرنا ہے آپ اس وظیف و عمل کو کریں جس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے وہ فوراں سے ہو جائے گا آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی حاجات عطا کر دی جائیں گی چاہے رشتوں کی بندش ہو کاروباری بندش ہو گھریلو ناچاکی ہو بے اولادی کا خاتمہ ہوگا آپ کی اولاد اگر نافرمان ہے تو وہ تابع ہو جائے گی نظرِ بد اور حسد کا خاتمہ ہوگا تنگ دستی اور غربت کا حل اس وظیفی و عمل کے اندر پوشیدہ ہے ہر قسم کی لا علاج بیماریوں کا علاج اور شفاہ اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ شب جمعہ میں خصوصی طور پر شب جمعہ کے علاوہ بھی اگر آپ پریشان ہالو تو کسی بھی رات میں آپ نے نصف شب کے قریب باوضو ہونا ہے بہترین اور پاکیزہ لباس زیبے تن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر خوشبو یا اطر لگانا ہے کمرے میں آپ نے لوبان کو روشن کرنا ہے لوبان کی دھونی دینی ہے اس کے بعد آپ نے جائے نماز کو بچھانا ہے جا نماز بچھانے کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑنی ہے جسے آپ نے زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکت نماز حاجت زمانے کی امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بنا اپنے مقام سے ہلے بنا کسی سے کلام کیے محمد اور علی محمد پر اول و آخیر گیارہ گیارہ مرتبہ الیون الیون ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں یاد رکھئے گا گیارہ گیارہ مرتبہ محمد اور علی محمد پر درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے نینیانوے مرتبہ نائنٹی نائن ٹائمز آیت القرسی کی تلاوت کرنی ہے ہم فیہا خالدون تک ہم فیہا خالدون تک اپنے تلاوت کرنے کے بعد پیشانی کو سجدگاہ پر رکھنا ہے سب سے پہلے اپنے گناہوں اپنے جرموں اپنی خطاہوں کا اعتراف خداوند متعال کی بارگاہ میں کرنا ہے اس کے بعد عشق ندامت کو بہاتے ہوئے آپ نے سو مرتبہ ہنڈرٹ ٹائمز پڑھنا ہے یا ابا سالح اغسنی یا ابا سالح اغسنی اور اس کے بعد آپ نے خداوند متعال کو حق صاحب العصر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے بلا مسئبت و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں خداوند متعال آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت آپ کی زبان پر آنے سے پہلے پہلے آپ کو عطا کر دے گا اللہم سل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم اجمائین